بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین ایسی خواتین جن کے بچے اکثر مردہ پیدا ہوتے ہیں یعنی ان کی پریگنسی ٹھیک چل جاتی ہے لیکن بچے کی ولادت کی ٹائم پر ان کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے تو جو خواتین ہیبچیوال ہیں عادی ہو چکی ہیں ایسی خواتین کے لئے ہوموپیتک کی دوا ایکٹیا ریسی موسا اگر اس کو دلیوری سے تین ماہ قبل سٹارٹ کروا لیا جائے تو آنے والا جو بچہ ہوگا نوملود ہوگا انشاءاللہ زندگی والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آمان میں رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین ہماری ہوموپیتک کی ایک دوا ہے جس کو کہتے ہیں سینٹر نائن یہ عام طور پر پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن کچھ پیٹ کے کیڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دوا کی زد بھی نہیں آتے اور جان نہیں چھوڑتے تو ایسے مریضوں کو ہوموپیتک کی ایک اور دوا آج بتاتا ہوں اس کا نام ہے سائنہ سائنہ دے کر ان کیڑوں کا کلہ کمہ کیا جا سکتا ہے اور آپ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین ہوموپیتک کی عدویات کے بہت دور رس اثرات ہیں آج ایک بہت ہی کبھی بیماری جسے پائلز کہتے ہیں بوا سیر کہتے ہیں بوا سیر کے مریضوں کے لئے ایک انتہائی نادر نسخہ بوا سیر کے مریض اگر ہوموپیتک کی دوا کالن سونیا اور ایسکیولیس ہٹ تیس طاقت میں استعمال کر لیں تو بوا سیر سے ان کی جان چھوڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین اپلیپسی مرگی ایک ایسا مرض ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی مرد عورت بڑے بچے جوان کو ہو سکتا ہے لیکن اس کے دورے لگنے کی مختلف نویتیں ہیں ان میں سے ایک نویت یہ ہے کہ نئے چاند کے پہلے ہفتے میں دورہ لگتا ہے جین مرگی کے مریضوں کو نئے چاند کے پہلے ہفتے میں مرگی کا دورہ لگے تو ایسے مریضوں کے لئے ہوموپیتھک کی دوا کیوپرم میٹیلی کم ہے استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی کے ازن سے شفا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین خواتین کیا جو میسچول سائیکل ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں تو ان میں ایک علامت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس دوران یہ تھنڈے پانی سے برطن دھولیں یا تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال لیں یا کپڑے بغیرہ دھولیں یا بھیگ جائیں تو ان کا جو منسس کا جو دورانیاں ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور بریڈنگ بند ہو جاتی ہے تو ایسی خواتین کے لئے ہوموپیتھک کی دوا انٹم کروڈ اور ریسٹ آکس ہے یہ استعمال کیا کریں انشاءاللہ ایسی تکلیف نہیں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی